اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے میں رانا لکمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں کچھ دوستوں کے سوال تھے وہ لیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی تھی اب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کیونکہ کچھ دوستوں نے سوال کیا ہے کہ ایف اے وینتی کو اترو کیا ہے اس کا چھوٹا سا سکرین چھوٹ میں لے کر ویڈیو کے اندر بھی ایڈ کروں گا تاکہ کچھ لوگ یہاں پر یہ نہ کہنا شروع ہو جائیں کہ بھئی یہ کس کو نہیں پتا یہ تو آپ ویسے ویڈیو بنا رہے ہو اچھا سب سے پہلے میں شروع سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ایک ایک ایمپورٹر سوال بھی ایک دوست نے کیا تھا اس کی ایمیگریشن ریجیکٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی میں اسی ویڈیو میں اس کو جواب دینے والا ہوں اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ لوگ دوست جو نئے اس چینل پر آئے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ اس بارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا دی تھی لیکن کچھ دوست جو ہیں وہ پھر سے سوال کر رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو میں ویڈیو بنا کر بتا دوں ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے کچھ غلط فہمیاں ہیں آپ لوگوں کو کہ ایفے وینتی کواترو شاید وہی ہے جو آپ نے کنتری بوٹی پانسو یورو پی کر دی تھی اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ ایفے وینتی کواترو ہوتا گیا ہے اچھا سب سے پہلے جو کنتری بوٹی آپ لوگوں نے پی کی تھی جو پانسو یورو وہ سمجھ لیں کہ ان کی اپلائی کرنے کے لیے فیس رکھی گئی تھی وہ تھی اسان لفظوں میں ایمیگریشن کو اپلائی کرنے کے لیے جو فیس تھی وہ پانسو یورو تھی وہ کنتری بوٹی جو تھی وہ اس میں شامل نہیں ہوگی جو جس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اب ایفے وینتی کواترو بنا کر جو ہے وہ کیوں ہم نے ادا کرنا ہے جیسے ہی ایمیگریشن کا پروسیزر آگے بڑھتا ہے کچھ دوستوں کو میل آجاتے ہیں کچھ دوستوں کو جو ہے وہ میسج آتا ہے کہ بھئی آپ نے کنٹریکٹ کریں اور کنٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے چار ماں کا جو پہلا ٹیکس ہے وہ ادا کرنا ہے اور کچھ دوستوں کی اپونمنٹ بھی آئی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا وہ ادا کرنے کے بغیر گئے تو انہوں نے ان کو دوبارہ سے اپونمنٹ دی کہ بھئی یہ ٹیکس آپ ادا کر کے لے کر آئیں پھر ہم آپ کو کک بنا کر دیں گے اب ایفے وینتی کواترو کیوں برنا ہے بھئی جب ایمز کا کام ہے کہ بھئی ٹیکس بیجے اور ایمز نے اب ہم کو بیجا ہی نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی گلتی نہیں بنتی لیکن پرفاتورے والے یہ چیز کو نہیں مانتے وہ چیز جو ایمز نے بیجنی ہے وہ ہی ہم نے ادا کرنی ہے لیکن پرفاتورہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس اپشن مجود ہے کہ آپ ایفے وینتی کواترو ایک فارم ہے جو اس کو فیلپ کر کے اپنے چار منٹ کا ٹیکس پیک کر سکتے ہیں تو وہ آپ ادا کریں تاکہ وہ ہم پروسیزر کو آگے کر سکیں یہ ہماری ایک شرط ہے یہ ایسا پرفاتورہ کا کہنا ہوتا ہے اب کچھ دوستوں نے کہا کہ بھئی ایفے وینتی کواترو جو ہے وہ وہی ہے جو ہم نے پانچ سو یورو ادا کر دی ہیں تو ہم نے تو وہ ادا کر دی ہیں اب ہم نے شاید کچھ نہیں ادا کرنا وہ فیس اس کے بیچ میں نہیں آئے گی وہ فیس الیدہ ہے جو آپ نے اپلائی کرتے وقت پانچ سو یورو ادا کی تھی یہ جو ہے یہ ٹیکس ہے آپ کا جو منتلی ٹیکس آپ کے مالک کو آتا ہے کام کے ورکر کے جو کام کرنے کا امس بیج دی ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ بھئی آپ ایفے وینتی کواترو ادا کر دیں بر کے فیس چار منت کی کیونکہ آپ کی اگر اپونمنٹ آتی ہے تو تب بھی آپ کو ادا کر کے ہی جانا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر ابھی سے ادا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جب آپ کی فائل اوپن کریں اس کو ہر چیز کے لیے نظر آئے تو آپ کو جلدی اپونمنٹ مل جائے اس لیے کہا تھا کہ آپ ایفے وینتی کواترو فیلپ کر کے چار منت کا جو گھر کا کنٹریکٹ ہے اس کا ایک سو چھپن اوپے کے ساپ سے چار منت کا ادا کر رہے ہیں لیکن کچھ دوست جو اگری کلچر کا کنٹریکٹ کیا ہوا ہے ان کو میل آئی ہے کہ بھئی تین ماہ کا جو ہے وہ ٹیکس ادا کر کے ہمیں بیجیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایفے وینتی کواترو آپ فیلپ کر کے اس کو ادا کریں تاکہ ان کو پتا ہو کہ بھئی ہم اس بندے کا ٹیکس جا رہا ہے اچھا ایفے وینتی کواترو ادا کرنے سے کیا وہ ایمس کے اوپر جو ایمس ہے وہ دوبارہ سے ہم ہم کو ٹیکس بیج دے گی جی نہیں جیسے ہی ہم اس کو ادا کریں گے وہ ایمس کے پاس کارڈ چلا جائے گا آپ کو چار منت کا وہ کارڈ کے دوبارہ سے بلیتیاں بیجنا شروع کر دیں گی تو وہ اگر فرض کریں آپ کو بیج بھی دیتے ہیں تو اس کو ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہ ادا کر دیا ہے وہ آپ ایمس کو جا کر بتائیں گے تو وہ آپ کا کلیر کر دیں گے اچھا دوسرا سوال بھائی نے ایک نے کیا تھا کہ جو ڈیٹ کنتری بوتی ادا کرنے کی تھی وہ انہی اگرست تھی یعنی کہ میں نے تیس یا کتیس اگرست کو میں نے ادا کی ہے اور اب پرفاتورہ نے ہم کو میل کیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ بھئی فیس ادا کرنے کی جو کنتری بوتی پانچسو یورو ہے اس کو ادا کرنے کی لاشٹ ڈیٹ جو تھی وہ انیس اگرست تھی آپ نے اکتیس اگرست یا تیس اگرست کو آپ نے ادا کی ہے لہٰذا اس لیے آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے وہ پوچھ رہے تھے بھائی کہ اب ہم کیا کریں میں نے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جس کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر نیکٹیو آتا ہے وہ فوری طور پر وہ انتظار نہ کریں وہ فوری طور پر کسی اچھے سے وکیل کو ہائر کریں وہ وکیل یہ نہیں ہونا چاہیے جو دماندے کرنے والے ہمارے پاکستانی دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا انڈین دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں یا کسی کمچتہ لستہ پاکستان کے پاس چلے جائیں نہیں آپ سپیشلیسٹ جو ایمیگریشن کا وکیل ہوتا ہے جو ایمیگریشن کیس کو ہینڈل کرتا ہے آپ لوگوں نے ان کے پاس جانا ہے ان کو اپنی یہ چیز بتانی ہے وہ پھر آپ کا پروسیزر آگے کرے گا اور پرفاتورہ سے جواب مانگے گا کہ آپ کو نیکٹیو کیوں کیا گیا یا پھر آپ کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا اس میں یہ دیکھیں آپ لوگوں نے گلتی کیا کی ہے آپ لوگوں نے شروع سے ہی گلتیاں شروع کر دی ہیں آپ لوگوں کا کیس بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا نیکٹیو آ رہا ہے آپ لوگوں نے مالک کا کدھ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی کتنے بندے ایک گھر میں رہ رہے ہیں یا کتنے بندوں نے ایک گھر میں اپلائی کر دیا ہوا ہے یا کتنا قد ہے ان کا کتنے ان کے پاس کام بھی ہے یا نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کام چھوٹ گیا ہو ان کا پرانا کنٹریکٹ ہو اچھا یہ چیزیں جب نہیں دیکھی گئی جلدی سے آپ لوگوں نے جناب جمع کروانے کی سوچی کے بعد جمع کروانے دیں کسی طریقے سے ٹھیک ہے لیکن جو ریکوئرمنٹ حکومت کو چاہیے تھی جو پرفاتورہ مانگ رہا ہے یا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے کلیر کرنی ہے تو وہ ان کے اوپر آپ نے دیان نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن خیر گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن کے پاس کود کا مسئلہ آ رہا ہے یا جن کے پاس یہ جو ابھی نیکٹیو کیس ریجیکٹ ہوا ہے کنٹری بوتی کی وجہ سے یہ بھی جب آپ وکیل کریں گے تو وکیل ان کے سامنے ایک سوال رکھ سکتا ہے کہ بھئی اس کو پتا نہیں تا اس لیے اس نے لیٹ کنٹری بوتی پے کی ہے لیکن اپلائی جو آپ نے کی ہے وہ اس ڈیٹ کے پہلے پہلے ہونا چاہیے ایمیگریشن کو جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس سے پہلے آپ نے اپلائی کر دیا ہونا چاہیے کنٹری بوتی اگر آپ نے پے نہیں کی اور اس وجہ سے آپ کو رجیکٹ کیا گیا ہے تو وہ آپ کا وکیل جو ہے آپ کو کلیر کروا دے گا کیونکہ یہ ایک اوپشن ہمارے پاس مجود ہے کہ ہم نے اپلائی تو کر دیا تھا لیکن جو فیس ہے وہ ہم نے لیٹ ادا کی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ چیز جب وکیل رکھے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا جو پروسیزر ہے ہو کیا سکتا ہے میرے خیال سے وہ کلیر کروا دے گا تو جتنے بھی دوست جن کے نیکٹیو آ رہے ہیں جن کے ریجیکٹ کیے گئے ہیں وہ فوری طور پر مجھ سے بھی پہلے مجھے بھی بتائیں لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح مشورہ دوں لیکن مجھ سے بھی پہلے وکیل سے رابطہ کریں آپ کے اپنے پروانچے میں جو آپ کی سیٹی میں ہزاروں وکیل ہوتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی ان کے دفتر کہاں ہے کہاں ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر لاتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی دوست سے بھی پوچھ لیں آپ کے پاس جو بھی اچھا وکیل ہو ان سے آپ رابطہ کریں تو امید کرتا ہوں جس دوست نے کہا تھا کہ اس کو بھی سمجھ آگے ہوگی اور جس نے کہا تھا کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے جس کا ریجیکٹ ہو ہے اس کو بھی سمجھ آگے ہوگی آگے میں یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بھی اس اٹلی میں یا پھر جو نئے پاکستانی انڈین بھائی بہن جو بھی یہاں پر آتے ہیں ان کو مسئلے ہوتے ہیں یہاں پر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی وہ ایزیلی کام ہو جاتے ہیں لیکن ہم گبراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ کام پتہ نہیں کیسے ہم کریں گے اس کو تو وہ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن اسی چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی جیسے کہ آپ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا میرا اور میں نے جناب مجھے پتہ نہیں پہلی دفعہ پہلی آواقیہ مجھے پتہ نہیں کہ کس طرح سے ہم وکیل کرنا ہے کس طرح سے ہم نے پولیس سے جو ہے وہ ڈوکومنٹ لینے ہے کس طرح سے ہم نے کیس کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے میرا موبائل کا یا پھر گاڑی کا ہو جاتا ہے نقصان یا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ کو بھی چھوٹیں آتی ہیں تو اب کچھ دوست کیا کرتے ہیں اٹھ کے چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیا بس نقصان ہو گیا پتہ نہیں اب کیا ہوگا لیکن آپ کا نقصان اگر ہوا ہے تو وکیل آپ کو بھر کر دیتا ہے اور گلتی آپ کی نہیں ہونی چاہیے گلتی اگلے بندے کی ہونی چاہیے تو یہ بھی چیزیں میں چھوٹی چھوٹی آپ لوگوں کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کروں گا اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات